موسیقی اسلام علیکم جیسٹوڈرز ہمارے جناب اور آپ کے حرگل عزیز پاک فیرز اور ٹرین فیر کے گروہ سرباکاس اکبال ہمارے صاحب موجود ہے سر میں گلاسز کیوں لگائے ہوئے اندھیرے میں خان صاحب کو کپی کر رہے ہیں وہ بھی بکشاہ میں بیٹھ کے اندھیرے میں گلاسز لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں فیشن نہیں ہے کیونکہ سماغ ہے لاہور کے اندر بہت زیادہ تو اس سے بچنے کے لئے یہ کیا ہوا ہے میں نے بھی رکھے ہوئے لیکن میں ابھی تھوڑا سا اتارا مجھے تھوڑا سا ڈیفکلٹی فیل ہو رہی تھی خیر ہم پاکسان سٹڈیز پی ایم ایس ہر آرہا پی ایم ایس پنجاب شکر ہے بلاخر آرہا تو ہم پاکسان سٹڈیز کے سر اوپر بات کرنا جا رہے ہیں سب سے پہلا کوئیسن دوسر یہ ہے کہ سی ایس ایس میں یہ ہے پاکسان افیرز اور پی ایم ایس میں یہ ہے پاکسان سٹڈیز سر نام میں فرق ہے تو کامے میں فرق ہوتا ہوگا بالکل ہے سوری ایس میں میں نے گلاسز اس لیے لگائیں کہ مجھے آئی انفیکشن سموک کی وجہ سے ہو گیا ہوا ہے تو میں اس کو ریموو کروں گا تو میرے لیے مشکل ہوگی ایٹ از آن دا ایڈوائز آف ڈاکٹر آجا جی پاک سٹڈیز اور پاک افیرز کا ڈیفرنس ڈیفرنس ہے لیکن ان میں کامن چیز ہے پاکستان پاک سٹڈیز وہ سبجیکٹ ہے جو ہمیں ایٹھ کلاس سے لے کے آن ورڈز بیچلرز لیول تک پاک سٹڈیز کے نام سے پڑھایا جاتا ہے یہ ایک آرفن سبجیکٹ ہے انفرچنیٹلی اگر یہ سبجیکٹ کالج یونیورسٹی کے لیول پہ ٹھیک پڑھایا جاتا ہو تو مجھ سے یا کسی بھی کامپیٹیٹیو ایگزیمز کے ایرنہ کے ٹیچر سے لوگ پڑھنے آئیں کیونکہ ایک سبجیکٹ اتنی دفعہ پڑھایا جا رہا ہے ایٹھ میں بھی پڑھ رہے ہیں ٹینٹھ میں بھی پڑھ رہے ہیں پھر بی ایس آنرز یا ایف ایسی پڑھ رہے ہیں تھرو آور بس چودانو کام کو رٹا لگاتے ہیں جی صحیح ہے ملکہ ان کا مطلب کیا کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا سیپریٹ ایریکٹرنٹ کا نہیں لوگوں کو پتا ہوتا ہے بلکل ایسے ہی اب فرق کہاں پڑھ جاتا ہے یہ جو پی ایم ایس کا اگزام ہے اس میں ایگزامینر کا فوکس زیادہ ہوتا ہے پری پارٹیشن ایٹین ففٹی سیون سے لے کے نائنٹین فوٹی سیون والے پورشن کا جس کو ہم پاکستان موومنٹ تاریخ پاکستان کہتے ہیں پڑھا تو یہ بھی پچھلی کلاسز میں یہی ہے لیکن وہ آپ والی بات سیپریٹ الیکٹرنٹ کا نہیں پتا تو یہاں پر فرق یہ پڑھتا ہے کہ سٹوڈنٹ کو کونسپٹ بیس سٹڈی کرنا ہوتا ہے اسی ہسٹری کو جس کو اس نے پہلے صرف کریم کیا ہوا ہے اگر کوئی اس ایمپریشن میں ہے کہ پاک سٹڈیز کا پی ایم ایس کا پیپر وہ سارے کا سارا کریمنگ سے دے دے گا تو یہ بڑا رونگ ایمپریشن ہے اس سے باہر آنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ دو قویسٹنز ایٹ لیسٹ موجودہ پاکستان کے حالات سے بھی پی ایم ایس کے اندر آ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سارے قویسٹن یا سارا فوکس پاکستان مومنٹ پہ ہے کرنٹ سینریو سے بھی قویسٹن آ جاتے ہیں تو جنہوں نے سی ایس ایس کے لیے پاک افیرز رکھا ہوا ہے اس کے لیے جو بھی وہ کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا بہرحال انہیں فائدہ پاک سٹڈیز میں ہوگا اور جو پاک سٹڈیز کے لیے ابھی پڑھیں گے اور بعد میں سی ایس ایس دیں گے سکریننگ کے بعد ان کو اچھا خاصا فائدہ پاک افیرز کے ایم سی کیوز میں ہوگا کیونکہ پاک افیرز کی جو ایم سی کیوز ہیں that would be a combined pact with انڈو پاک ہسٹری ایم سی کیوز as well as پاک سٹڈیز پاکستان ہسٹری مومنٹ ایم سی کیوز بلکہ ٹھیک ہو گیا اچھا ساتھ دونوں میں آپ نے تھوڑ سا بتایا تو ہے کہ جی وہ پری پارٹیشن اور اس میں زیادہ فوکس ہوتا ہے اس میں پوٹ پارٹیشن زیادہ فوکس ہوتا ہے سی ایس ایس کے حدر question کی نیچر میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے article type یا explanatory یا argumentative یا کوئی question کی جو نیچر ہے کم سے کم پوٹ پارٹیشن والے topics پہ جس پہ دو question آتے ہیں پی ایم س میں وہ تو سی ایس ایس اور پی ایم س کی سیم ہی ہے رائٹ اس در اچھا خاصہ آپ کو analysis ڈالنا ہے جبکہ جو پاکستان مومنٹ والے question ہیں وہ 50-50 ہے کیوں sometimes وہ بہت straight forward سیدھا سا question دے دیں گے وہ بالکل 10 heading جس طرح یاد کی جاتی ہے نا 10 heading میں اچھا کام چل جائے گا کہ اگر introduction اچھا لکھا ہے اور conclusion اچھا لکھا ہے بیچ میں آپ نے 10 heading پیک کرتی but dicey یہ اس لیے ہے کہ اکثر اوقات اس میں competitive exam ہے examiner is looking forward analysis but ادھر بچوں کو پتہ نہیں گندی عادت ڈال دی گئی کیا ہے میں پیپر چیک کرتا ہوں تو ایک heading ہوتی critical analysis میں ان سے پوچھتا ہوں is it being asked in the question statement they said no میں نے کہتا ہوں then why you are giving جو پوچھا جائے اتنا جواب دینا چاہیے نہیں نہیں سر جو میں یاد کر کے ہوں میں نے تو ہوئی لکھتا ہوں پھر اس میں وہی آلت ہوگی کہ میرا بہترین دوست ہر جگہ آ رہا ہوگا تو بس یہ ہوگا اچھا اب اس میں سر دو چیزیں اور اس میں آگئے کہ پاکستان studies کے لیے ناروی تو یہ دونوں بین نہیں ہیں پاکستان studies پاکستان افیرز ایساٹ پر ہم جو competition کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس میں اتنا کوئی difference نہیں ہی وہ feel کر دے بھر still جب آپ پیپر کی تیاری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو manoeutally اس میں differentiate کرنا پڑتا ہے تو expected topics کون سے ہو سکتے ہیں اب coming exam کے لیے ایسا بھی تو ہو سکتے ہیں کہ وہ پہلے زیادہ post partition پوچھتے رہے ہیں ایک سار وہ پورا پیپری کرنٹ سے بنا دیں ٹھیک ہے اور books کون سے آپ ریکمنٹ کریں آپ کا یہ ہنچ میں share کروں گا اب جس طرح کے حالات معاملات چل رہے ہیں پچھلے سال سے پی پی ایسی کے کہ وہ تحصیل دار والا پیپر کا واقعہ اور یہ وہ نا مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ پی پی ایسی جب اس دفعہ پی ایم ایس میں پاک سٹیڈیز کا پیپر دے گا شاید وہ روٹین سے ہٹ کے ایسا مجھے لگتا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن یہ ہنچ میں ضرور شیئر کروں گا تو اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو combined course ہی ہوتا ہے combined course سے مراد یہ ہے کہ ہم نہ post partition والی سائٹ کو جو ہے خالی جانے دیتے ہیں اور نہ ہی ہم پری پارٹیشن والی سائٹ پہ compromise کرتے ہیں balance work کرنا پڑے گا اچھا اب topics پی ایم ایس کے پیپر میں یہ چیز بہت دیکھی جاتی ہے کہ جو سابقہ تین سال کے پیپر ہیں ان میں جو topics آئے ہیں وہ repeat ہو کے آگے بھی آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ اب یہ جو 2020 کا پیپر گزرا ہے اس میں اگر خلافت movement پہ question آیا تھا جو i think آیا بھی تھا تو اس دفعہ پہ لازمی بات ہے الیگر movement پہ question ہوگا تو یہ تھوڑا سا movements کو دیکھنا پڑتا ہے جو اس part میں رہی ہیں congress ministries پہ اگر question 2019 میں آیا تھا تو congress ministry پہ پہ 2021 میں بھی question آنا expected ہے اس کو وہ current scenario جو موڈی کا ہے دور کا ہے وہ اس سے بھی relate کر سکتے ہیں تو past papers کو دیکھنا چاہیے اگر آپ ایک guess work کرنا چاہتے ہیں کہ what to do for the park studies paper in PMS شاید جی wonderful جی ہماری بڑی fruitful discussion رہی ہے پاکستان افیلز پہ الحمدللہ کیونکہ PMS Punjab ابھی جو ہے وہ announce ہو رہا ہے اس سنڈے کو coming سنڈے کو تو اس پہ ہم بقیدہ full fledge ایک سیشن بھی start کرنے جا رہے ہیں آپ اکسنل سٹڈیز پڑنا چاہتے ہیں تو سر وقاس کو آپ جوئن بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے morning میں اس کا انشاءاللہ سیشن ہوگا سر کچھ چیز آپ add کرنا چاہے ہیں اس کے اندر میں یہی add کروں گا کہ دیکھیں time management بڑی ضروری ہے اور آپ job کرتے ہیں آپ کو job چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب papers کے لئے تو چھکیاں لینے نہیں پڑیں گی right آپ دیکھیں کہ کس time پہ آپ تھوڑا سا relaxed ہیں اب ہم نے steady river کے platform پہ innovation کو ہمیشہ ایک significance دی ہے اس innovation کے تھوڑی ہم نے اپنا early morning batch شروع کیا لیکن الحمدلللہ اس میں بڑا اچھا response تھا that was an innovation so اس میں یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے job پہ جانا ہوتے ہیں اس سے پہلے پڑھ کے جاتے ہیں صبح بندہ جب اٹھتا ہے تو mind کافی relaxed اور fresh ہوتا ہے تو fresh mind میں جو چیزیں جاتی ہیں وہ ویسے ہی یاد رہ جاتی ہے wonderful چلی سٹوئر صاحب کے کوئی بھی اگر کمنٹ ہے پاکستان سٹیڈیز کے ہم نے سلیبس کو ڈسکس کیا تھوڑا بہت اس کی ووکس اس کی ڈیفرنس کیا پاکستان سٹیڈی ورس پاکستان فیر سی ایس پی ایمیس میں کیا پرک پرک پرپیشن سٹیڈی یہ آپ کی کس طرح سے بہتر ہو سکتی آپ کے ادرس پرک کمنٹ ہیں یا آپ اپنا اپنی اپنی شیئر کرنا چاہتے تو لازمی کمنٹ پر لکھئے گا اللہ آپ ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی